اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بستیاں چاند ستاروں پہ بسانے والو بستیاں چاند ستاروں پہ بسانے والو کررہِ عرض پہ بچھتے چلے جاتے ہیں جراغ مخدراتِ اسلام سرزمینِ فلسطین انبیاء کی سرزمین اور اسلام کا کلا ہے یہ وہ مقدس سرزمین ہے جس پر کئی انبیاء نے سکونت اختیار کی حضرت ابراہیم نے فلسطین کی جانب ہجرت فرمائی حضرت لود کی قوم کو نجات سرزمینِ فلسطین پر ملی تو حضرت داؤد نے اسی سرزمین پر سکونت اختیار کی حضرت سلیمان نے اسی زمین پر بیٹھ کر تمام دنیا پر حکومت کی تو حضرتِ زکریہ کا محراب اسی مقام پر ہے حضرت موسیٰ کو اسی مقدس شہر میں داخل ہونے کا حکم ہوا تھا تو حضرت عیسیٰ نے اسی خاک سے افلاق کی جانب اروج کیا پیغمبرِ اکرم نے کئی برس بیت المقدس کی جانب روح کر کے نماز ادا کی اور اسی سرزمین سے آپ کدسیوں سے ملاقات کے لیے سوئے فلک روانہ ہوئے اور یہی وہ مقدس دہتی ہے کہ جس کی جانب تمام دنیا کو عدل و انصاف سے پور کر دینے والا روح کرے گا مگر کچھ عرصہ سے افسوس کے ساتھ انہا دان دنیا پرست اور طاقت کے نشے میں مست حکمرانوں نے فلسطین کو کوڑیوں کے داموں ایسے سنگدل سہونیا کو فروحت کر دیا کہ جس کی کساوت اور سنگدلی کی مثال نہیں آج ظالم اور مجرم اسرائیل کے ظلم غزہ میں حد سے بڑھ رہے ہیں سرزمین فلسطین ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی ہے اکسا کی زمین بارودی گولوں کی آگ میں دہک رہی ہے لائنے دوران کی وحشتوں سے ہر ایک جسم لہو لہو ہے ننے ننے بچے خون میں لطپت سسک رہے ہیں ماں بہنیں بلک رہی ہیں تو بائیوں کے سینے گولیوں سے چلنی ہیں ماں کی ہستی بستی گودیاں ویران ہو رہی ہیں ماں اپنے بچوں کی لاشوں کے ٹکڑے چن رہی ہیں بستیوں کی بستیاں راہ کا ڈیر بن رہی ہیں اس تمام ظلم و ستم پر اس تمام بربریت پر تمام عالم اسلام کے حکمران خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں کیونکہ اہلِ حوص میں گرم ہے پھر جنگ اقتدار اہلِ حوص میں گرم ہے پھر جنگ اقتدار شولوں کی زد میں سارا گلستان ہیں دوستو مگر فلسطینی پھر بھی گبرائے نہیں ان کے جوانوں بچوں بھولوں اور عورتوں کی مزاہمت سے آج امریکہ اور اسرائیل کی نیدے حرام ہو چکی ہیں ان کے پاپ رہنا مجاہدین نے طاقت کے نشے میں چور بدمست براہ کے لشکر کو ذلیل و رسوا کیا کیونکہ فلسطینی وہ ملت ہیں جنہوں نے خدا پر توقع کر کے توفانوں سے آنکھیں ملائی سلابوں کے رخ کو موڑا اس درطینی ایسی ماہوں کو جنم دیا جو اپنے بلند افکار بلند کردار اور بلند حمد سے ملک کا دفاع کر نہیں ہیں وہ اپنے جوان ہی نہیں بلکہ شیرخواروں کو بھی رائے خدا میں دینے سے نہیں گبراتی وہ ہمیں یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ خدا ہے اگر ہمیں دس بیٹے عطا کیے ہوتے تو وہ بھی اس ملک کو ملت کے دفاع میں قربان کر دیتی آج فلسطینی ماہوں بہنوں بیٹیوں کے ہماسے نے سپر پاور کے غرور کو خاک میں ملا کر اسے شکست فاش دی اور اسے یہ باور کروا دیا کہ شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم آنڈی سے کوئی کہہ دے اوقات میں رہے اور وہ اپنی جرت حمد مزاہمت اور بہادری سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ روند ڈالیں گے زمین جس میں قضا اکتی ہے کسی قاتل کسی مجرم کی بقا اکتی ہے ہم تو ہر سہل زمانہ سے گزر جائیں گے ہم تو خوشبو ہیں فضاؤں میں بکھر جائیں گے مگر تم یاد رکھنا ہمیشہ قلیل کا لشکر کسیر پر غالب رہا ہے ہمیشہ حق کا مدافع گروہ باطل پر حاوی رہا ہے اگر یقین نہیں آتا تو تاریخ کے عورات پلٹ کر دیکھو کس طرح تالوت کے ہاتھوں جالوت تباہ ہوا موسیٰ کے ہاتھوں فرعون نابود ہوا مچھر کے ذریعے سے نمرود واصل جہنم ہوا ابابیل کے ذریعے سے اب راہا کا لشکر خصوحا شاک بن گیا اور کربلا میں بہتر کے مقابلے میں آنے والا ہزاروں کا لشکر تا قیامت لانت کا مستحق ٹھہرا تو پھر تم اپنی خیفت کو مٹانے کے لیے اپنی رسوائی کو چھپانے کے لیے جس قدر مرضی زور لگا لو جس قدر مرضی ظلم و ستم کر لو مگر تم کبھی بھی اپنے اس ناپاک حدف میں کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ تم مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور تھے ہو اور اب مٹ کے رہو گے مخدرات اسلام اب ہمارا فرض ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ میدان عمل میں وہ ہم ماسہ پیش کریں جو آج سے چودہ سو سال پہلے جناب فاطمہ تزہرہ نے پیش کیا تھا کیونکہ اگر آج ظلم کے مقابلے میں رو برو لب کشائی نہ کی تو یقین جان لیں کہ ظالموں میں شمار ہو جائیں گی تو پھر یقین محکم وہ عمل پہم کے ساتھ فلسطینوں کشمیر کی جانب اٹھی ہوئی میلی نگاہوں کو پھور ڈالیں سرزمین فلسطین اور ان مظلوم ماں و بہن و بیٹیوں کی جانب بڑے ہوئے ہاتھوں کو توڑ ڈالیں اور ظالموں کے ساتھ مل کر مظلوموں کے خلاف چلنے والی زبانوں کو کھینچ ڈالیں اور جب اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں تو پوری دنیا کے ظالموں سے برسرے پیکار ہو کر بے بانگے دوحل یہ کہہ دیں کہ سور ماں فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں خون دہ کے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں اپنے چاندوں کو اندھیروں میں سلا دیتے ہیں اپنی گودی کے چراغوں کو بھجا دیتے ہیں مثل شبیر جو پیغامیں عمل دیتے ہیں ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں و السلام علیکم